سلام علیکم میرے بیارے دوستو ڈراما سیریل بہو بیٹی جو بہت زبردست ریویو لے کے آیا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ریویو بھی آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو دوستو بہو بیٹی کی آنے والی قسط میں آپ یہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ حدیقہ فضا کو بولا کر اسے کہتی ہے کہ اما میں یہاں بلکل بھی نہیں رہنا چاہتی اور آپ نے مجھے یہاں پیچھ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور آپ نے میری بات نہیں مانی تھی اب میں بھوت رہی ہوں تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بلکل بھی یہاں نہیں جانا چاہتی تو وہ کہتی ہے کہ حدیقہ کیا ہوا ہے بیٹا میں نے ایک جو ہے آپی کے لیے بہت ہی اچھا سوچا تھا لیکن فرحان تمہارے سامنے جو ہے مو بھی نہیں کھول سکتا تھا تو فیضان کہتا ہے کہ بس چلو ایسا گروہ فلتسم کا ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا تو تم نے آخر کیا کیا ہے تو جب میں گھر آیا تو فرحان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میرے پیٹ پر بھی ایک لات رکھتی اور مار دی تو فیضان یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ حدیقہ بیٹا تم مجھے ماف کر دو تمہیں وہاں بھیج کر جو ہے مجھ سے بہت زیادہ بڑی گلتی ہو گئی ہے اور مجھے تمہیں وہاں جو ہے بلکل بھی نہیں بھیجنا چاہیے تھا تو میں اب تمہیں لینے کے لیے اسے کہتی ہے کہ اماں تم جلدی آ جاؤ اور میں اب یہاں جو ہے اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی بہتر ہے کہ تم مجھے یہاں سے لینے آ جاؤ تب ہی میرا جو ہے اگر آپ نہیں آئی تو میرا مرا ہوا مو دیکھو گی تو پھر فیضان سے کہتی ہے کہ حدیقہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کیا آپ کی بات جو ہے وہاں سے لینے ضرور آنگی تو آپ کے ساتھ جو ہے اتنا برا جو ہے اتنی بتمیزی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ بلکل بھی نہیں کرتا اور فرہان یہ سب کچھ آخرکار کیسے کر سکتا ہے تو آپ تو اماں کہتی تھی کہ فرہان میرے ساتھ ہے اور وہ میرا بہت خیال رکھنے والا ہے اور وہ یہ سب کچھ کہہ کر میرے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن جب سے وہ مجھے جو ہے گھر لے آیا ہے وہ جو ہے مکمل طور پر ہی بدل گیا ہے وہ پہلے ہی کہہ کر گیا ہے کہ وہ میری کوئی بات نہیں سننا چاہتا نہ وہ میری بات جو ہے ماننے کو تیار ہے نہ ہی میری باتوں پر جو ہے یقین کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ اس کو سلطانہ آنٹی کہتی ہیں تو اب فائضہ کہتی ہیں اور حدیقہ آپ فکر نہ کریں میں بھی آپ کو وہاں سے ضرور لینے آؤں گی اور پھر کبھی نہیں وہاں اس گھر میں بھیجو گی فرہان کے ساتھ یہاں موجود جو ہے فیضان سلمان بھائی صاحب کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ چلدی سے یہاں آ جائیں اور حدیقہ وہاں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے پھر سلمان کہتا ہے کہ فیضان کو آخر کیا ہوا ہے وہ واپس کیوں چلی گئی تو ابھی کل ہی اس کے گھر تو فیضان کہتا تھا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ آخر کیا ہوا ہے لیکن وہ بہت رو رہی تھی کہ فرہ نے اسے بہت زیادہ جو ہے فرہان نے اسے بہت مارا پیٹا اور اس پہ تشدد کیا ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتی وہاں رہنا چاہتی ہے تو سلمان کہتا ہے کہ فیضان میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا کہ تمہیں دوبارہ وہاں نہیں بھیجنا ہے لیکن تم نے جو ہے میری ایک بات نہیں مانی اور اپنا کام جو ہے کر دیا تو فیضان کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی لیکن ہمیں کسی نہ کسی طرح جو ہے اسے گھر واپس لانا چاہیے تاکہ وہ یہاں آ سکے اور اگر وہ نہ یہاں اگر وہاں رکی تو یہ سب جو ہے دوستو آپ جو ہے اگلی اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں امید کرتا ہوں یہ اپیسوڈ کا ریویو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں میرے پیارے دوستو